بسم اللہ الرحمن الرحیم چند قیمتی باتیں بہت ہی اہم نصیحتیں اور ایسی باتیں کہ پوری زندگی کام آنے والی ہیں یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جن سے دوستی کرنے میں بھلائی ہے جن سے دوستی کرنی چاہیے یعنی یہ لوگ دوستی کے لائق ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا دوسروں کا عیب چھپانے والے اگر ایسے دوست آپ کو مل جائیں تو پھر وہ واقعیتا دوست کہلانے کے لائق ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسروں کے عیوب چھپاتے ہیں یقیناً وہ آپ کے بھی عیوب چھپائیں گے لہٰذا ایسے لوگوں سے دوستی کرنے میں بھلائی ہے بہتری ہے ایسے لوگ دوستی کے لائق ہوتے ہیں جو دوسروں کے عیوب چھپاتے ہیں اسی طرح معذرت کو قبول کرنے والے یعنی اگر کچھ غلطی ہو جائے کوئی معافی مانگ لے تو اس کی معافی کو قبول کر کے اس کو معاف کر دینے والے اگر ایسے لوگ ملتے ہیں تو وہ دوستی کے لائق ہوتے ہیں کیونکہ دوستی میں اگر کبھی انبن ہو جائے کچھ الٹی سیدھی باتیں ہو جائیں اور آپس میں کچھ کہی سنی ہو جائیں اور آپ ان سے معافی مانگیں تو وہ آپ کی معافی کو قبول کر لیں معذرت کو قبول کرنے والے لوگ دوستی کے لائق ہوتے ہیں اسی طرح احسان کر کے بھول جانے والے لوگ یعنی احسان کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ کیا احسان کیا گیا تھا کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے اگر وہ آپ پہ احسان کریں گے تو آپ کو کبھی احسان جتلائیں گے نہیں کبھی آپ کو چھوٹا دکھائیں گے نہیں احسان جتلا کر کبھی احسان بتا کر آپ کو رسوہ نہیں کریں گے اس میں آپ کی عزت ہے اس میں آپ کی برطری ہے لہٰذا وہ دوست جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں واقعتاً وہ دوست ہوتے ہیں ایسے لوگ دوستی کے لائق ہوتے ہیں اسی طرح اقل مند جو اقل اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہوں اقل کی باتیں کرتے ہوں سمجھداری کی باتیں کرتے ہوں ایسے لوگ دوستی کے لائق ہوتے ہیں اسی طرح وہ نیک لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی ہو اور مالداروں کے گھر کے چکرنے لگاتی ہوں یعنی دو شرطیں ہیں ایک تو نیک بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے اس طرح بے رغبتی ہو کہ وہ مالداروں کے گھر کے قریب گھر کے چکرنے کارتے ہوں آج کے دور میں نیکی کے نام پہ وہ تو بڑے بزرک ہیں وہ تو بڑے ہیں وہ تو بڑے مولانا ہے لیکن دیکھیں گے بڑے بڑے لوگوں کے گھر بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے تو اسی لئے یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے نیک لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی ہو اور مالداروں کے گھر کے چکرنے کارتے ہوں اگر ایسے ہیں تو یقیناً وہ دوستی کے لائق ہیں ورنہ پھر زندگی بھی آپ کی برباد ہو سکتی ہے آپ کی عزت بھی خراب ہو سکتی ہے ایسے لوگ اگر نہیں ملے اسی طرح جو بے غرض ہو یعنی آپ کے ساتھ کچھ معاملہ کرے اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو کوئی مطلب نہ ہو بغیر مطلب کے آپ کی مدد کرنے لگے بغیر مطلب کا آدمی ہو یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں جو بے غرض ہو یعنی اگر بے غرض نہیں ہوگا اس سے دوستی کریں گے موقع ملنے پہ وہ آپ کو رسوہ کر سکتا ہے موقع ملنے پہ وہ آپ کو احسان جتا سکتا ہے موقع ملنے پہ وہ آپ کو کچھ جو ہے عزت کی باتیں آپ کے ساتھ کر سکتا ہے جس سے آپ کی عزت برباد ہو سکے تو اسی لئے کچھ اگر کبھی کچھ دوستی میں کچھ دیا ہوگا تو لوگوں کے سامنے بتائیں گے نہیں اسی لئے جو بے غرض ہو بے مقصد بے مطلب ہو اس سے کوئی جو ہے وہ اپنے مطلب کیلئے کام نہیں کرتا ہو یعنی ہوتا ہے دوستی میں ہوتا ہے کہ چلو میں آس دے دوں گا سور پہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ضرورت ہوگی تو میں اس سے لوں گا یہ سوچ کے اس طرح لوگ جو ہے دوستی کرنے لگتے ہیں لیکن ایسا دوست کی ضرورت نہیں ہے دوست ایسا ہو جو بے غرض ہو اور صرف اور صرف اللہ کے واسطے دوستی رکھتا ہو اسی طرح جو کبھی جھوٹ نے بولتا ہو ایسے بھی لوگ دوستی کے لائق ہوتے ہیں اگر جھوٹ بولتا ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو دوست جو ہے آپ کا رفیق جھوٹ بولتا ہے یقیناً یاد رکھیں ایسے لوگ دوستی کے لائق نہیں ہوتے ہیں آگے چل کے آپ کو ہی خطرہ ہوگا ایسے لوگوں سے آپ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگیں گے اسی لئے جو آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اسی طرح آپ کے بارے میں کسی اور کے سامنے جا کے جھوٹ بولتا ہوگا بہرحال ایسے لوگ جو کبھی جھوٹ نے بولتے ہوں وہ بھی دوستی کے لائق ہوتے ہیں اسی طرح ماں باپ کے فرما بردار جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوں ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوں وہ بھی دوستی کے لائق کیوں اس لیے کہ جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں یقینا وہ دوستی اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں سمجھتے ہیں اسی لیے ایسے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے کرنی چاہیے تو میں نے کہا یہ وہ لوگ دوستی کے لائق ہیں جن کا تذکرہ میں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے اسی لیے آج آپ غور فکر کریں دوستی کریں تو کیسے لوگوں سے کریں دوستی نہ کریں تو کیسے لوگوں سے نہ کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے